موسیقی 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 دیکھئے کہ جس طرح سے پاکستان میں شیعوں کے اوپر پچھلے ستر سالوں سے جو ہے وہ زبردست قسم سے شیعوں کی ٹارگٹ کلنگ سے لے کے ان کے مذہبی پروگرامز میں لے کے ان کے تمام مسجدوں اور امامبالوں کو لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ اسی کی فہرس کا یہ حصہ ہے کہ جو اس وقت آپ کا پارا چنار میں جو ہے وہ اتنے بڑے پیمانوں پر شیعوں کو قدل کیا گیا ہے ابھی تک تین سو سے زیادہ شیعہ وہاں پر ہلاک کیے گئے ہیں شہید کیے گئے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور پورے ہندوستان میں ہمیں پوری دنیا سے یہ شکایت ہے کہ پوری دنیا میں اس معاملے کے اوپر ایک آدمی بھی آواز اٹھانے والا نہیں ہے جبکہ تمام اور دنگاؤں کے اوپر جہاں مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کے اوپر ظلم ہوتا ہے وہاں ہر ایک کے خلاف آواز اٹھی ہے اس ظالم کے خلاف لیکن شیعہ ایک واحد قوم ہے جس نے سب سے ادھا خربانیاں دی ہیں سب سے ادھا آتنگواد کا شکار ہونے کے باوجود کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ دنیا کے کسی قطعے سے شیعوں کی حمایت میں آواز اٹھی ہو اس لیے ہم ہمیشہ اپنی حکومت سے جس سے ہمیں سب سے ادھا امید ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے ہم پردھان منطری سے اپنے راشپتی سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے سانسد میں پاکستان کے خلاف نندہ پرستاؤ پارید کیا جائے اور جس پرکار سے شیعہ وہاں شہید کیے جارہے ہیں یوینے کو چاہیے ترنت اس کے اندر دخل اندازی کرے سنا آپ نے یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا سافتوں پر کہنا ہے کہ بردھان منطری نے انہیم ہوتی جو ہے وہ سنسد میں نندہ پرستاؤ جو ہے وہ پارید کرے اور اس پر سنگیان لینا چاہیے کہ پاکستان ملوسیا سمدائے کا قتل عام ہوا ہے یہ بہت ہی افسوس جنک ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں جو بھارت کی سرکار ہے اسے اس معاملے کا سنگیان لینا چاہیے اس پر نندہ پرستاؤ جو ہے وہ پارید کرنا چاہیے لگ رہا ہوں سے ایک کیمرہ پرستان آئی سونی کے ساتھ نافت ماجد تلیٹر ہندی